بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر ٹی وی پر کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہونے والی ہے تو کوئی ایسی اطلاع ہے آپ نے تو نہیں یہ تو کورٹس کا پتا ہوگا کہ رہی ہونے والی ہے نہیں ہونے والی اگر اتنے سارے کیسز اور اتنی جلدی رہائی وہ محل میں کہ یہ دالت نے فیصلہ کرنا ہے پی ڈی آئی کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آٹے کے تھیلے پہ عمران نواز شریف کی تصویر لگا دی گئی ہے تو بجلی کے بل پہ کیوں نہیں نواز شریف کی تصویر لگائی جا رہی ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیے کس پر لگا دی تصویر آٹے کے تھیلے پہ میاں نواز شریف کی تصویر لگائی گئی ہے پنجاب اکومت کی جانسے بجلی کا تو یہی حال ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور ہماری جو مختلف چائنیز کمپنی سے بات چل رہی ہے ارلی مینے چائنیز کمپنی پنجاب میں آ بھی رہی ہیں کہ جو سولر کی منفیکچرنگ ہے وہ یہاں پر کی جائے آپ اکومت کا حصہ کیا بجلی سستی ہونے جا رہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک سستی نہیں ہوتی تو ہمیں سولر کو پر جو کرنا چاہیے اور جہاں بات ہے بڑے ڈیمو ڈیم کی ہمیں چاہیے کہ اب ہم فوکس کریں کہ پانچ پانچ میگا وارڈ بیس میگا وارڈ کے جو ہائیٹل پاور پلانٹ سے وہ لگائیں جو کہ ایک چھوٹا ڈیم جو ہے وہ تین سال میں مکمل ہو جاتا ہے شاہد اب چاہیے پرویزلہی صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کی ہٹیاں فیکچر ہوئی ہیں ایسی کوئی اطلاع آپ تک آئی یہ تو آپ ڈاکٹرز کی رپورٹ چیک کریں میں اس سے زیادہ بہتر پتہ لگ جائے گا بیٹم بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی تصویر آٹے کے تہلے پہ تو لگا دی گئی ہے تو بجلی کے بل پہ بھی لگا دی جائے بل بھی تو اتنے زیادہ آ رہے ہیں بیٹا جنہوں نے کچھ کرنا نہیں وہ صرف تنقید برائے تنقید کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں سستی ہوئی ہیں اور ٹیکس فری بجڈ کیا ہے تو انشاءاللہ طلب بجلی بھی سستی ہوگی اب یہ پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھے نہ کہ یہ جو آئی ایم ایف سے معایدہ کیا تھا اس میں سائن عمران نیازی نے کیے تھے نواز شریف نے نہیں کیے تھے اور مجھے آخر میں یہ بتا دیں عمران خان کی رہائی آپ دیکھ رہی ہیں کہ قریب ترین ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں واپس آنے والے ہیں وہ جو کہتے رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن جنہوں نے شہدہ کی جنہوں نے شہدہ کی تصویروں کو شہدہ کے اتنی بے حرمتی کی اور جو ان کا ماسٹر مائنگ تھا وہ بلکل نہیں باہر آنا چاہیے چاہیے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے تھیلے پہ میاں نواز شریف کی تصویر لگائی گئی ہے اور بجلی کے بل جو ہے بہت لمبے آ رہے ہیں اس پہ بھی نواز شریف کی تصویر ہونی چاہیے کیا کیا وجہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں تو اپنی جو کیوئی کرتوتیں ہیں تو میرا خیال ہے تصویریں تو بلوں کے اوپر عمران خان کی بننی چاہیے کیونکہ اس ملک کا جو بیڑا گھر کر گئے ہیں وہ وہی کر کے گئے ہیں ہم تو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں اور عوام کے لیے ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی آگے صورتحال ایسی بن رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیرمن جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں جیل سے رہائی ہونے لگی ہے آپ کو لگتا ہے کہ رہا ہوں دیکھیں یہ تو عدالتیں جاندیں گی اس بارے میں میں تو کوئی بات نہیں سارے کیسز سے اتنی جلدی رہائی نہیں دیکھیں جب کوئی کیسز عدالت میں ہوتے ہیں تو پھر اس پہ تو ہم کمیٹ نہیں کر سکتے جس وقت وہ باہر آئیں گے تب دیکھی جائے گی تو جو انہوں نے کیا یہ تو ظاہر ان کو بگتنا پڑے گا جی پیر اشتر رسول صاحب موجود ہے پیر صاحب بڑی افوائیں چال رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں قومی سمبلی ہو یا صبحی سمبلی ہو کہ عمران خان آنے والے اور انہوں نے جذبہ آگیا جیسے لوگ باہر نکل رہے ہیں اب تو کیا کہنا چاہیں گے آنا باہر ہو تو دے آ رہے ہیں باہر کیا فرق بڑتا ہے پہلے بھی باہر تھا لیکن نون لیگ کی کہہ رہے ہیں وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے پتہ نہیں نون لیگ والے آنا تو باہر نہیں چاہیے اب جو جوڈشری وہ بان میں چر رہی ہے آرینج جوڈشری ہماری بہت ساری بیل دے رہے ہیں اس کی آپ کے بڑے پرانے تعلق ہوئے چوئی پرویز لائی صاحب کافی دنوں سے رہا ہو کے جو آگئے ہمیں بھار لیکن کوئی بادشاہ دی سامنے آ رہی کیا کہنا چاہیے میں ان کے تعلق یہ تھے کہ ہمیشہ کتا تعلق رہا ہے باکہ ان کی مردی ہے ان کو خموشی کا عویز دیا گیا ہے چلیں بہت